بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راو عثمان بارکم کلب سے آج آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ تمام دوستوں کو جناب کٹو برٹ صاحب کی موجودگی میں کبوتروں کے حوالے سے کچھ ٹپس دینا ہوں گے موسم کی تبدیلی میں جو آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے اس حوالے سے کافی دوستوں کے ٹیلی فون پر ان کی فرمایشوں پر یہ ٹپس جو ان سے ہیں دینا چاہ رہے تھے تو دوستوں کے بہت وہ کالز آ رہی تھیں اس حوالے سے تو اس موسم چینج ہو رہا ہے ویدر جو ان سے ہے بہت زیادہ دھند والا ہوا ہوا ہے تو ان دنوں میں ان سے ہیں وہ بیماریوں کا شکار زیادہ ہو رہے ہیں اس حوالے سے ٹپس دیں گے تمام دوست ان ٹپس سے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گی یہ ٹپس آپ دوستوں کے لیے اسلام علیکم بڑھ صاحب کیا حال چال ٹھیک تھا گیا اسلام علیکم جی راو صاحب کیا حال ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے الحمدللہ تمام دوستوں کو اسلام علیکم جی آج ہم باس کلپ میں آئے ہیں جی راو اسمان بھائی اور ہم آج دوستوں کی فرمایش کے اوپر آپ کو آج بتائیں گے کہ بیماریاں جو ہیں وہ کبوتروں کو کس طرح لاحق ہوتی ہیں ان کی بچاؤ کی تدابیر ان کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کبوتروں کے کیجز کی طرف خاصت وجہ ہونی چاہیے کہ کبوتروں کے کیج بہتر سے بہتر ہونے چاہیے اور دوسری چیز ہے کبوتر کو اچھا دانا دینا چاہیے اور تیسری چیز ہے سب سے پہلی بات جیسے ہم اپنے گھروں میں گرمی اور سردیوں کے موسم میں اپنے گھروں میں اے ٹائٹ کرتے ہیں کھڑکیاں وغیرہوں کو بند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گرمیوں میں ہوادار کھلے گھر جو ہیں وہ زیادہ جس کو کہلیں فائدہ مند سود مند ثابت ہوتے ہیں اور سردیوں میں اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ کبوتروں کے حوالے سے بھی اور انسانوں کے حوالے سے بھی کہ جیسے ہم اپنی احتیاطی تطابیر کرتے ہیں اچھی جیکٹس وغیرہ لیتے ہیں گرم کپڑے لیتے ہیں اور اپنے گھر کو بلکل اے ٹائٹ کرتے ہیں ان کو سردی سے یا ہوا کی گزر پکات سے اس کو بند کرتے ہیں اسی طرح ہم کبوتروں میں بھی اس چیز کو اڈاپ کر رہے ہیں باس کلب میں اور اس کے بارے میں آپ کو بھی لائیو دکھاؤں گا تمام دوستوں کو کہ کیسے ہم نے کبوتروں کے کیر کے لیے اپنے آپ کو ڈاپ پیا ہوئے اپنے آپ کو پریپیر کیا ہوئے سب سے میں بتانا چاہوں گا کہ اس موسم میں جو زیادہ بیماری آ رہی ہے وہ ہے سالمونیلیا اور پیرا ٹائفائیڈ یہ دو بیماریاں زیادہ آ رہی ہیں اس کے علاوہ تیسی جو بیماری کبوتروں میں زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے پیرا مکسیا ان دنوں میں جو زیادہ آ رہی ہے وہ ہے پیرا ٹائفائیڈ وہ تھنڈ کی وجہ سے ہوتی ہے کبوتروں کے پنجوں سے تھنڈ شروع ہوتی ہے جو اس کے جسم میں کنورٹ ہوتی ہے اور اس طرح اپنا کبوتر جو ہے احتیاطی تطابیر بچاؤ کے لیے کچھ ہم نے یہاں پہ کام کیا ہوا ہے جو ہم اڈاپ کرتے ہیں سردیوں میں وہ آپ کو ابھی ہم لائیو دکھائیں گے میرا خیال ہے اس حوالے سے ہم جونسہ ہے کبوتروں کے کیجز میں ابھی جائیں گے بلکل جی آپ کو کیجز کا سارا سسٹم دکھائیں گے آپ کے سامنے آئے راو صاحب ذرا یہ ہمارا جال کا سسٹم کی یہ ہے جال کا سسٹم ہے یہاں پہ ہم نے بلکل اس کو پرکیر کیا ہوا ہے جہے زمین پہ آپ دکھائیں گے آپ کے راو صاحب یہ دیکھیں جی بلکل یہاں پہ جال ہم نے بچھایا ہوا ہے جو بھی دانہ وغیرہ نیچے گرتا ہے تو وہ کبوتر اٹھا نہیں پاتا اور اس کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا کبوتر کو ان دنوں میں نمی والا دانہ جو ہے وہ بھی نقصان دے ہوتا ہے پہلے تو اس چیز کے لئے خیال کرنا ہے اور ہم تھوڑا سا ہوت واٹر استعمال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا گرم پانی استعمال کرتے ہیں اسے کبوتر کے جو کھلیے جائیں جسم میں وہ ذرا جلدی سرات کر جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک ہفتے بعد قریباً کبوتروں میں جو ہے وہ جس کو گرم کارا کہتے ہیں وہ ہم کیار کرتے ہیں یہ سردیوں میں کبوتروں کے بچاؤ کی تدابیرز جو انسی ہیں ان میں سے ہم گرم پانی ریگولر استعمال کرتے ہیں ہلکا نیم گرم پانی اور دوسری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں کہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد دالچینی جو ہے اور اپنا بڑی لیچی ہے سونف ہے پھول گلاب کے ہیں اور گھڑ ہے اجوین ہے جس کا ہم ایک کارا تیار کرتے ہیں وہ تمام کبوتروں کو ہفتے کے بعد وہ دیتے ہیں جی ابھی ہم آپ کو دیکھیں گے کہنا کا مقصد ہے ان کے لئے کافی کبوتروں کے لئے کافی جو ہم کارا کبوتروں کو تیاری کے دوران دیتے ہیں بڑ سب میں پوچھنا چاہوں گا موسم کی تبدیلی میں کبوتروں کا جو رہن سہن کا طریقہ اس پر تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے تاکہ دوستوں کو پتہ لگ سکے ماشاءاللہ چالیس کے قریب دوست مارسا جڑے ہوئے ہیں جو میں واج کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا رہن سہن ان کا جو ہم کیا ہوا ہے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ سامنے ذرا آپ ویدر دکھائیں لوگوں کو دوستوں کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی دھند ہے کافی زیادہ سردی ہے صبح کا ٹائم ہے تو ابھی تک یہ دھند ابھی اتری نہیں ہے اکارہ میں اس وقت ہم موجود ہیں بہت کلاب میں تو اس وجہ سے ہم نے جو طریقہ کار اڈاپ کیا ہوا ہے تمام دوستوں کو بتانا زیادہ بہتر سمجھیں گے جناب راو سب آئیں جی چلیں یہ ہے جی ہمارا جی یہ کیج ہے جی یہ کیج میں ہم نے بقاعدہ طور پر یہ پلاسٹک سیل پلاسٹک کے ساتھ اس کو کور کیا ہوا ہے پورا سیل کیا ہوا ہے ہوا کا گزرنا ہو جب ٹھنڈی ہوا کیج میں جاتی ہے تو اسی حساب سے یہ اپنا ہمارا گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اور سردی بہت زیادہ پڑتی ہے یہ دو چیزیں جب کٹھی ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ بیماریاں زیادہ جس کو کہلیں کہ اٹیک کرتی ہیں تو کوشش کرتے ہیں ہم جیسے اپنے آپ کو دفاع کرتے ہیں سردی سے بچاؤ کے لئے یاگرس وغیرہ یہ جرسی وغیرہ یہ گرم کپڑے استعمال کرتے ہیں ہم اپنے گھروں کو بھی سیو اینڈ ساوٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم اس کو بھی ڈاپ کر رہے ہیں یہ سردیوں میں کبوتروں کا رکھ رکھاؤ کا طریقہ کار جو ان سے ہے وہ تمام دوستوں کو بتایا جا رہا ہے امید ہے کہ تمام دوست جو ان سے ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے آجے راو صاحب یہ لائٹ آن کر دیجئے گا اس کی آجے راو صاحب اس طرح ہم نے یہ سارا سسٹم یہ کیا ہے یہ سامنے کبوتر آپ کو دکھائیں گے یہ دلکھیں کیسے فریش کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں پوری ہیٹ ہے باہر بلکل ٹھنڈ ہے اور کمرے میں کبوتر کتنے فریش ہے ان دنوں میں اتنے فریش کبوتر آپ کو بلکل نظر نہیں آئے گے کسی بھی کیج میں کیونکہ ان کی جو ہم نے سیفٹی کی ہوئی ہے رات کے وقت ہے ان کو ہیٹ اور پول کا پورا خیال کیا لیا ہے اچھا ہیٹ کے حوالے سے اس کو ٹمپریچر کو جو مینٹین کرنے کے حوالے سے رات کو دس مجھے کے بعد وہ ایک پروبلم آجاتی ہے کہ کبوتر کو سردی زیادہ مسوس ہوتی ہے سردی زیادہ ہو جاتی ہے ان کی بٹسا میں پوچھنا چاہوں گا ان کی جو تھنڈ ہے سردی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کبوتروں میں سب سے پہلے جو اس کا جو بیس ہے وہ کیا ہے جو بیسک چیز ہے وہ ہے کبوتر کے پاؤں یہ کبوتر کے پاؤں کے اوپر پر نہیں ہوتے وہ وہاں سے سردی سٹارٹ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سراد کرتی ہے پوری جسم میں ہو چلی جاتی ہے جیسے کہ انسان انسان کے اندر بھی انسان کے اندر بھی ایسے سالمانیلہ میں آپ دیکھیں گے کہ کبوتر جب وہ کٹھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد پیرا ٹائفائٹ کا بھی بھی ٹائک آجاتا ہے اچھا یہ پیروں سے ٹھنڈ جو چڑتی ہے اس سے ہی آگے بیماریاں شروع ہو جاتا اسی سے بیماریاں یہ پہلی جو ابتدا ہے وہ پاؤں ہیں اس کے پاؤں سے ہی ٹھنڈ چڑتی ہے اور ایسا ایسا وہ پورے جسم میں سراد کر جاتا ہے برسا میں پوچھنا چاہوں گا ہم کیجز کو ائر ٹائٹ تو کیا ہوگا ہے پھر بھی بعض دفعہ کیجز کے اندر ٹھنڈ ہوتی ہے اس کو ہم جو ان سے ہے اس ٹھنڈ کو کس طریقے سے رات دس بجے کے بعد جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں یہ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ دیواروں اندر سے بھی اپنا ہم نے ہیٹن پول کا پورا سسٹم بنایا ہوا ہے دیواروں کو اور اس کے علاوہ ہم نے یہ رکھے ہوئے اپنا ہیٹر یہ الیکٹر ہیٹر ہے جی اور اس میں آپ نے کوئلے وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا پہلی بات اور دوسری بات آپ کو بتاتا چلو کیج کے اندر آگ نہیں جلانی زبردست کیج کے اندر آگ جلے گی تو اس سے آکسیجن کی کمی پیش آئے گی اور دھوہ آئے گا دھوہیں سنفکیشن ہوگی اور بوتر جو آپ کا ضائع مگا سترا ہے یہ ہیٹر ہے بجلی کا ہیٹر ہے اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ لوگ ہنتے کے لئے آپ کا سسٹم سارا ٹھیک چلے گا تو یہ آپ کو دکھایا ہوا یہ سارا سسٹم اسی طرح یہ کبوتر آپ کے ساتھ ہے جی جب ان کو ہم باہر نکالیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چلے گا کبوتر ہم جب دھوب نکمتی ہے تو نکالتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اس ویدر میں اس موسم میں کیج کے اندر جو پوزیشن ہے کبوتروں کی ان کو نکال کے ایک دفعہ دکھایا جائے آپ کو دکھاتے ہیں جی اصل چیز یہ ہے کہ کبوتر بچتا ہے سردی کو کنٹرول کرنے سے جتنا آپ کرلیں گے جب دھوب نکلے تو کبوتر کو باہر نکالتے ہیں بہت زیادہ بردست بار سب بہت زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب ہی دھوب نہیں نکلتی ہم کبوتروں کو باہر نکالتے ہیں باہر تھند زیادہ ہوتی ہے ہمارا جو بہتر ہے اس کے مطابق زیادہ تیز شدید گرمی پڑتی ہے یہاں پہ اور شدید گرمی کے ساتھ جب شدید سردی پڑتی ہے تو کبوتر جو ہے وہ اس چیز نہیں کر پتا تو اس وجہ سے زیادہ بیماریوں کو خطرہ ہوتا ہے ہمارے دوستوں کو زیادہ پڑتی ہے جی ٹھیک ہو گیا ہم میڈکیشن زیرا کرم کرتے ہیں اور کبوتروں کا جو ہے اس چیزیں کی خورا کا اور اس اہدیاتی تداربیر کا ہم زیادہ سسٹم چلاتے ہیں یہاں میرا خیال لگ ہے آپ کو دکھاتے ہیں دو چارلمنٹ کے لیے تاکہ آپ کو بتا چلی کہ کبوتر فریش کتنی ہے جی ہم کس کارنر میں آجیں کارنر میں آجیں یہ دیکھیں کتنے فریش کبوتر نکلیں گے آپ کے سامنے جی یہ مین چیز ہے ہم نے کبوتروں کو سردی سے بچانا ہے بس اصل چیز یہ ہے ہوا سے بچانا ہے سردی سے بچانا ہے موسمی یہ تغیرات اس کی تبدیلیوں سے بچانا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ دیکھیں آپ سامنے راو صاحب کبوتر سارے دکھائیں کیسے فریش بیٹھے ہیں زبردست ماشاءاللہ یہ نیکس سیزن کی جو تیار مادی ہیں نیار مادیاں جو دو ہزار بیس میں انشاءاللہ تعالی پرفارم کریں گی یہ وہ مادیاں آپ کے سامنے ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ ماشاءاللہ زبردست سسٹم منایا ہوا شیخ صاحب نے یہاں پہ یہ جی واقعی ایک یونیورسٹری ہے یہاں سے سیکھنے کو وہ چیزیں ملتی ہیں جو کہ انسان اڈاپٹ کرے تو آگے جو ان سے ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ان سے ہے وہ اپنی کبوتر بازی کو بہتر کر سکتا ہے جی آئیں گے آپ کو آپ کو میں بتاتا جو کہیں آئیں ملتا بھائی نہیں ملتا جی بنتی سندو بھائی کیا حال چالیں ٹھیک 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 ہیں لالا عبدالماجل صاحب والیکم اسلام اب الفاطمہ الزرکانی والیکم اسلام عبد الرحمن صاحب دیکھ رہے ہیں جی ہمیں عمر چودری صاحب بہت شکریہ جناب محمد عمران خان ماشاءاللہ جی لال حویلی مطرہ دی شکریہ جناب لیں جی ہم نیکسٹ کیج میں یہ بنا ہوا ہے سادہ کھوٹروں کے ٹیخنی کا یہ کیج ہے جالہ بڑا زبردہ سے کناہ مطرہ بھائی آؤ ذرا کھولو اس کو کیس کو بھی یہ دکھائیں آؤ جا جائیں یہ سامنے جی کھوٹروں کو بچانا ہے سردی سے جی جی بلکل اگر ہوا کا گزر ہوگا سردی کا تھنڈ کا گزر ہوگا تو اس میں کبوتر کا بیمار ہونے کا خطش ہے کوشش کریں ان کو بچائیں یہ آپ کے سامنے ہیں مرزا اتارا ذرا آجا رو صاحب جی جی آجا یہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں کیجز میں اندر کیسے ہم نے یہ کنٹرول بھیجا ہوا ہے یہ سامنے آپ کے جی یہ کیجز ہیں کبوتر کتنے فریش پیٹے ہوئے ہیں یہ اسی طرح ہم نے یہ اپنا اندر یہ کبوتروں کے لیے یہ ڈالا ہوا ہے ساتھ ہے اچھا بورا جو ہمسا ہے یہ ہن جی یہ ہیٹر بڑا ہے جی الیکٹر ہیٹر ہے جی یہ رات کو ہم چلاتے ہیں جی دو تین گھنٹے کے لیے کوشش کرتے ہیں تاکہ کبوتروں کو پوری ہیٹ مل سکیں تاکہ کبوتروں کے جو پورز ہیں وہ کھلے رہیں اور کبوتر جو فریش ہو کے اندرے بیٹھے رہیں نہ بھی کٹھے ہو کے بیٹھے رہیں جی سدی میں کبوتر بیٹھتا ہے اسی کے لئے آپ کے گربے کے طور پر ہم آپ کو باہر جا کے دکھاتے ہیں رات کو ہم نے ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا ہے جی اچھا اچھا جس میں ہم نے ایک کبوتر کو اپنا کیج کے اندر رکھا ہوا ہے اور دوسرے کبوتر کو ہم نے اپنا کیج کے باہر رکھا ہوا تھا اچھا یہ ایکسپریمنٹ یعنی کہ صرف اس کو ہم نے بند کیا ہوا تھا یہ دیکھیں کبوتر دیکھیں کتنے فریش نہیں کر رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی باہم اتزا آجا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ دکھاؤ جی سید موسیٰ رزا گلانی بھائی بہت شکریہ بھائی جان یہ تمام دوستوں کے لئے سردی کے لئے ٹیپ پہ کوشش کریں اتیاتی تدابیر کریں تاکہ بیماریوں سے جو ہے وہ میڈکیشن جو ہے اس سے آپ کی بچت ہو سکے اور کبوتر اچھے پرفارم کرتے ہیں جو میڈکیشن سے بچتے ہیں جی یہ آپ کے سامنے ہیں جی یہ اصل چیز ہے کہ ہم نے دیکھنا چاہا تھا لاد ایکسپیڈیمنٹ کیا ہے اسی چیز کا ہم نے ایک کبوتر کو وہ کیج کے اندر رکھا ہوا ہے ایر ٹائٹ کیا ہوا ہے اور دوسرے کبوتر کو ہم نے ویسے کیج میں رکھا ہوا تھا وہ مرزا بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی وہ کس طرح ہم نے اس کو منز کیا ہے صبح اس کے میں آپ کو سارا سسٹم دکھاؤں گا کیونکہ یہ چیز ہے مشوس کرنے والی چیز ہے اور دیکھنے والی چیز ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ جی ابھی آپ کو جو کبوتر ہم نے رات کو باہر رکھا تھا باہر اس کا کیج کھلا ہوا تھا جی اچھا کیج اوپن تھا اس کا ایک کبوتر کا کیج اوپن تھا جی یہ دکھائیں ذرا یہ ہے جی اپنا اس کے کبوتر کا جو کیج تھا وہ اوپن تھا جی تو دوسرے کبوتر کا جو کھڑکی تھی وہ بند تھی اچھا جی یہ بھی بلکل سیف اور سون ہم نے بورا سسٹم بنایا ہوا جی یہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں شکریہ لالا جی بہت مہربانی اس کے در پاؤں دیکھیں آپ یہ بلکل تھنڈے ہوئے ہیں پاؤں یہ آپ محسوس کریں راؤ ساب اور یہ نیلے ہوئے ہیں اچھا یہ تھنڈ کے اثرات جو ان سے وہ یہاں سے شروع ہو گئے پاؤں سے شروع ہوئے ہیں جی یہ دیکھیں بلکل سر رہا ہے ان کا صرف ہم نے کیج کھلا رکھا تھا یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں آج مردہ ادھر ذرا ایک مردہ کریں ہاں 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 وہ دکھاتے ہیں یہاں آج راؤ سا برا اس میں کوئی ہے تمہیں اچھا اس سایڈ پہ آئیں گے آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ یہ ہم نے اس کا سسٹم بکھایا ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جالی ہے یہ اوپر اس کے بلکل اس کو ٹائٹ کیا ہوا ہے اچھا یہ شیشل گا آکے اس کو بند کیا ہوا ہے ہوا سے اس کو بچانے کے لئے یہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس کو ہم نے پورا ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کو رات اس کا یہ صرف کھڑکی کھڑی ہوئی تھی یہ والی اچھا 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 یہ والی کھڑکی کھڑی تھی یہ والی کھڑکی کھڑی تھی اور اس سے یہ اس رات اتنے ہوئے ہیں کہ یہ کھڑکی بلکل سردی میں آیا ہوا ہے اور دوسرا کھڑکی بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کھڑکی کھڑی ہے کبوتر کیج میں تھا ایک کھرکی کھلی ہے اور یہ سسٹم سارا آپ کے سامنے ہے جی جس کی کھرکی بند تھی اس کے پاؤں گرم ہیں اور جس کے کھرکی کھلی ہوئی تھی اس کے پاؤں بالکل تھنڈے ہیں یہ ہے سسٹم جو ہم نے اپنا ایکسپیرمنٹ کیا ہے جی کبوتروں کے اوپر آپ کو دکھائی ہیں تو باقی کوشش کریں رائے خورم ولایت صاحب جناب بہت شکریہ بھائی جان شہزاد سرور صاحب بھائی بہت شکریہ مار امران صاحب شہزاد سرور صاحب رانا حسن زبیر صاحب علی نواز صاحب بابا گجر صاحب اپنے کبوتروں کو بہت کوشش کریں تھنڈ سے بچائیں یہ مین چیز ہے اس وقت سردی کی لہر بہت شدید شروع ہو چکی ہے کل سے تو یہ مزید بڑھتی جائے گی اب اس میں کہلیں کہ یہ آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ سسٹم میں آپ کو دیکھیں گے کہ یہ شدید سردی اب آ رہی ہے اور یہ ریگولر دو تین چار ماہ دو تین ماہ یہ رہے گی اور یہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا اور سپیشلی دوستوں کے لیے ہم نے یہ ایڈاپ کیا ہے یہ بتایا ہے دوستوں کو کہ راو صاحب ہمارے ساتھ تھے آج اور تمام دوستوں کے پیار کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ہے یہ لائیو یہ ویڈیو دیکھی ہے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ اسی طرح گاہے پا گاہے یہ کوئی نہ کوئی ویڈیو موسم کے تغییرات اس کی تبدیلی کے حساب سے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اور اللہ اللہ بہت شکریہ تمام دوستوں کا دیکھنے کا سننے کا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں تاکہ مزید دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور کمنٹ بھی کریں تاکہ مزید دوستوں تک پہنچے دوستوں کی رہنمائی ہو سکے دوستوں کو پتہ چال سکے آہ ہندہ آنے والے سیزن میں سیزن میں خبوتروں کو بچا سکے بہت شکریہ تمام دوستوں کا اسلام علیکم اللہ حافظ جی بہت شکریہ